یہ کون سے ڈرامہ ہو رہا ہے؟ کون کس کو بے خوب بنا رہا ہے یہاں پہ؟ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ ایک ہزار دہشتگار جیلوں سے لکھلے ان کو اسلحہ روپیہ دیا گیا اور ایک آفناک چیمپین پورے بلوچستان میں ہاتھ لگا دے گی جس کا بہانہ بنایا گیا ان تین افراد کے قتل کا جو تینوں بلوچستان لیبلیشن آرمی کے سربراہان تھے دیکھئے پاکستان کی انٹیلیجنس اجنسیز اتنی احمق نہیں ہیں کہ ان تین آدمیوں کو اٹھا کے قتل کریں اور لگا کے چوک پر ڈال دیں اچھے دن تاکہ پورے بلوچستان میں آگ لگا دی جا اب آپ یہ سمجھئے کہ بلوچستان میں آگ لگانے کا فائدہ پاکستان کی ریاست کو پاکستان کی آرمی کو پاکستان کی ایجنسیز کو ہوگا یا ہمارے دشمنوں کو جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں کس کا فائدہ کس کو ہوگا اگر ایجنسیز نے ان کو اغوا کر کے قتل کرنا تھا تو وہ اس کو اغوا کر لیتے حاموشی سے نہیں رکھ لیتے پتہ بھی نہ لگتا بسنگ پرسن کے جس میں اضافہ ہو جاتا وہ شخص رائب ہو جاتے ہیں یا ان کو کہیں مارنا بھی تھا تو مار کے ایک ہی اگر دفن کرتے ہیں کہ چھے مہینے کسی کو مات بھی نہ ملتی یہ کونسا طریقہ ہے کہ مار کے جان کے چوک پر بیچ میں لاکے ڈال دیا جائیں تاکہ اس کے نتیجے میں پورے بلوچستان میں آگ لگے اور وہ ہی ایک ہزار افراد جن کو بہت کیا گیا تھا اسلاحہ لے کر پورے بلوچستان میں آگ لگانے پھر جاتے ہیں یہ سارا فالس فلائگ آپریشن ہے اس کو ڈیٹیور کیا گیا ہے کیا کی طرف سے محبت یہ ہے کہ بلوچستان میں چونکہ اس وقت جو حکومت ہے بلوچستان میں وہ ساری کی ساری ڈرگ کا اسکرز کی ڈرگ ایڈکس کی ہے ریسانی ڈرگ ایڈکس ہے ان کا گھر مشہور ہے پوریٹا میں ڈرگز اور ہیوین انشے کا کاروبار کر رہے چلی اب ان کے تمام یہ لوگ جس حکومت کے ساتھ ملے ہوئے اس وقت جس طرح یہ لوگ دہشت گردوں کو بلوچستان لدرشاہ آگلی کے سپریٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں جس طرح ان ریسانی صاحب نے پندرہ آگز کو جو انڈیا کے انڈیپینڈنس دے ہے بلوچستان میں چھتی کا اعلان کیا تھا ان لوگوں سے کیا توقع ہے سوائے اس کے بلوچستان میں آپ کو مدید بھرکائیں گے اور دوسری طرف جو مرکز میں حکومت بیٹھی ہوئی ہے جہاں بھی پیپوز پارٹی کے حکومت اور زرداری صاحب کی حکومت جو کہ ملے ہوئے امریکن سے اس سالے فساد کو بھرکانی کے لیے دیکھئے جب گھر میں آگ جگی ہو اس وقت آپ کو آگ بچھانی ہوتی ہے آپ اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بھی بیٹھے رہیں تو یہ بھی اتنا ہی بہت جرم ہے جتنا آگ لگانے والے کا جرم ہے تو ہو یہ رہا ہے کہ آگ لگانے والے تو سی آئیے آگ لگانے والے تو رو آگ لگانے والے تو بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہشت جرم لیکن جب آگ بچھانے کی باری آئی ہے تو یہ حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے اس وقت بلوچستان میں جگہ جگہ پاکستان کی جھنڈوں کو جلا رہے ہوں اس وقت جگہ جگہ اور یہ جو بلوچستان کے جھنڈے میں لپیٹھ کے دفن کیا گیا ہے یعنی پاکستان کے جھنڈے سے تین افرت ہیں انسانوں کو دنیا کے قانون کے تیزی اگر آپ کسی ریاست میں اصول کے جھنڈے کو جلائیں گے تو آپ کے خلاف پوری طاقت کے استعمال کیا جا سکتا ہے جب کھل کے ان کے افراد میڈیا پر آگے کہہ رہے ہیں کہ اب ہم آزادی چاہتے ہیں اور ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں یہ کانفیڈنس ان کو کس طرح آیا اور پھر میڈیا ان کوئی جگہ کیوں دے رہا ہے یہ کون سا نیشنل میڈیا ہے کہ جو ملک کے غداروں کو میڈیا پر بلا کر کہتا ہے کہ جی اور وہ کھل کے کہتا ہے کہ ہم ملک توڑنا جاتے ہیں ہم آزادی چاہیے اور پھر میڈیا ان کو پرائم ٹائم میں جگہ بھی دے رہا ہوں یہ سارا ایک نیکسس ایک لنک آپ کو سمجھنا چاہیے ایک کرت ناپاک پشک حکومت مرکز میں دیکھا ہوا میڈیا اور اس کے بعد امریکن ایم بیسی کی یہ کوورڈ سی آئیے کی دہشتگردی کہ اپنے ہی آدمی کو اغوا کر ہوا کر اور اپنے ہی آدمی کو انہی دہشتگردوں کو جنہوں نے اغوا کیا ہے دیچ میں نیگوشیٹوں کے طور پر ڈال کر انہی دہشتگردوں کے ہزارہ لوگوں کو جیلوں سے چھڑوا کر اپنے آدمی کو نکال کر غاموشی سے پرے لے گئے اور پھر انہی تین لوگوں کو جو نیگوشیٹ کر رہے تھے قبل کر دیا تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ شاید پاکستان کی ایجنسیز نے قبل کیا ہے پاکستان کی ایجنسیز کا دماغ خراب ہے کہ ان کو قبل کر کے چوک میں ڈال دیں گے جد ملک اتنے نازک حلاب سے گزر رہا یہ کرنے والے اور ہیں فارے آپریشن کا فائدہ ہمارے دشمنوں کو ہے اور مرکز کی حکومت کیونکہ بلکل منجمک سوزن ہوئی بھی ہے بلکہ براہراس کے نائیون نے پاٹسپیٹ کر رہی ہے ہمارے دشمنوں کے ساتھ ملک کو روکسان پہنچانے کے لیے تو پاکستان کے ناشنلسٹ پیٹیوارٹک ایلمنٹس کو ہی کھیل سمجھنا چاہیے اس وقت جو انگامیں بلوکستان میں ہو رہے ہیں وہ اس عابل نہیں ہے کہ بلوکستان کو توکر لکھ کر سکے لہذا یہ اتمنان لکھیں انشاءاللہ موپنی کیوٹر آدل کو لیں کوئی تسلی رکھئے یہ چند سو لوگ ہیں جن کے بعد اصلاح روپیا پیسہ اتھیار دیا گیا ہے کون لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں کہ یہاں لگا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن اگر پروپر پلیس کو پراملے کی آرمی آپریشن کیا جائے تو ان کو دولن میں نے ایٹرلائز کیا جا سکتا ہے ان کے سینٹر آف گیلوٹی بھی معلوم ہے ان کے ایڈی سورسز میں معلوم ہے ان کے افراد کو بھی معلوم ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہر دخواں جو فوج کو دے جا جاتا ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلوکستان میں فوجی آپریشن کیا جا رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ حکومت وقت ہی کچھ نہ کرنا چاہے پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے صدر کیا کر رہا ہے پراملنس پر کیا کر رہا ہے بلوکستان کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے لیکن یہ سارے اپنی زمداری پوری نہ کرے اور ملت پر چاہلے ٹوٹے رہے ہیں دیکھتے رہے کہ ملت ٹوٹیا لگ ہو جا نازو بلہ دیکھئے سب سے پہلے تو مجھے سب سے بڑا فتنا تو سرکس کی حکومت سے لگتا اگر یہ حکومت اپنے معاملات کو دوست نہیں کرتی تو سب سے پہلے اس کو اسلامباد سے ہٹانا پڑے گا پھر بلوکستان کی حکومت کو صاف کرنا پڑے گا باقی معاملات دو دن کا مسئلہ ہے کوئی ایسوں نہیں ہے سب سے بڑا فتنا ہم کو اس حکومت سے اسلامباد نے بیٹھی ہوئی ہے جو بلوکستان نے بیٹھی ہوئی ہے جو ملنگو ان دیشت گردوں کے ساتھ جسو یہ ہے کہ کہنے پر کام کر رہے ہیں امریکہ میں پیسی کے ساتھ مل کر دیشت گردوں کو انہیں کو شیئر کرتے انہیں کو رہا کرواتے جسو سمتنگ اپنیشن نیستو انڈرسان ان کو سکنا ہمارے گھروں میں داخل ہو سکا ہے ان کو ہینل کرنا کوئی ایشو نہیں ہے دو دن کی بات ہے ان سب کو دماغ نہیں کیے جا سکتے بلوکستان کے جتنے امی نیز ہیں یقین کیجئے لوگ بات کرتے ہیں کہ پنجاب کھا گیا سندھ کھا گیا سرد کھا گیا بلوکستان کے جتنے امی نیز ہیں پوچھیں ان سے لوگوں سے جا کے پوچھیں یہ دو دو لاکھ تین لاکھ روزہ میں نوکریہ بیچ رہے ہیں اپنے لوگوں کو نیم تاپ نیم سکر لیول پر اپشن کی جا رہی ہے ایک روپے کے گوانتمنٹ اور انہتوپال اور تعلیم اور سکول اور کالیگز پر خرشنی کیا جا رہا تو جب بلوکستان کے اپنے امی نیز ہیں خام کھوڑ بنے ہوئے ہوں اپنے یہ قوم کو لوگ خضورت کے کھا رہے ہوں تو اس کے لئے پروپیگنڈا یہ ہے کہ پنجاب آگے کھا گیا ہم کو یہ پوچھو چھو فنگ دیئے گئے ہیں وہ کیلئے استعمال ہوئے ہیں پوچھیں رہے جا کے بلوکستان میں نوستی میں گواردر میں خلدار میں جو امی نیز سیلیکٹ ہوئے ہیں وہ کتنے لاکھ روپے کی نوکریہ بیچ رہے ہیں جا کے جائیں بلوکستان کے لوگوں سے معلوم کریں اور پھر یہ قوم لوگ ہیں سید بھی جو امپریشن سید بھی جو امپریشن دیا جا رہا ہے میڈیا میں وہ یہ ہے کہ جو صبح سرحت کی جو یوت ہے ساری صبح بلوکستان کی جو یوت ہے اور صبح بلوکستان کی جو عام عوام ہے اب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا بیکوز میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو نام لے کے ایکزیکلی بتاؤں گا جی میں نے پچھلے چند دروں میں کافی میڈیا نالسز ہم لوگ کرتے رہے اور جب ہم لوگوں نے جب نیوز نالسز اور میڈیا نالسز کے بعد جو ہم جس کنکلوجن پر پہنچے کہ جو ہمیشہ سے جن لوگوں نے پہلے یہ بات کی کہ جی صبح سرحت جو ٹرابل ایریا ہے وہ ختم ہو چکا ہے وہ پاکستانی کنٹرول میں نہیں ہے آج وہی لوگ بیٹھ کے اور انہی لوگوں کو ٹیلیویزن پر لاکر یہی کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو بلوکستان میں ہم سے الگ ہو گئے اور وہاں کے جو لوگ ہیں جو کوئٹا یونیورسٹی کے جو اندر سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پاکستان سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے اور ہماری ایک الگ سرزمین ہوگی اور ہمارا ایک الگ بلوچستان ہوگا جبکہ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں بلوچیوں اور پتھانوں کی جو آبادی کا تراسب ہے وہ کتنا ہے اور کس قسم کی آواز ہے جو امپریشن دیا جا رہا ہے آپ اس امپریشن کو کیسے دیکھتے ہیں لیکن یہی ہزیانہ کی فارا اسی طرح کے ڈس انفرمیشن اور جھوٹ ہے جس طرح پہلے پہلائے جا رہا تھا کہ پشاور آت سے نکل گیا پشاور فال ہو گیا پرائب آلی آت سے نکل گیا سوال طالبان کے ہاتھ میں چلا گیا کسی قسم کی یہ خرافات اور جھوٹ اب یہ بلوچستان کے بارے میں پہلائی جا رہا ہے یہ پرابلم ہے بلوچستان کے اندر نوجوانوں میں محیوسی ہے ان کے پاس ہوئی تا یہ ہے کہ جب آپ نوجوانوں کو جاب نہیں دیتے جب ایم این ایل اور انٹی اور حکمران جن کے اختیار میں اختیار ہوتا ہے وہ خیانت کرتے ہیں ڈیوائیڈمنٹ فانڈز غلط استعمال ہوتے ہیں جب شف خسم کے سارے واقعات ہوتے ہیں تو اس کے بعد قدرتی بات ہے کہ لوگ نوجوانوں میں ایک سرسلیشن ہوتی ہے مگر جیسے آپ نے کہا کہ بلوچستان میں صرف بلوچستان نہیں رہتے بلوچستان فورٹی ٹو پرسنٹ ہے پورے پاکستان کا ایل یوائیڈ لیکن اس کی عبادی صرف فور پرسنٹ ہے ٹوٹل اب فور پرسنٹ عبادی جو پورے بلوچستان کی ہے اس کے اندر دائی پرسنٹ تو نون بلوچ ہیں جو غیر بلوچ ہیں یعنی اس میں پشتون بھی ہیں اس کے اندر آپ کے مکرانیز بھی ہیں آپ کے براویز بھی ہیں اور آپ کے اندر وہ بلوچ ہیں کہ جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں آخر آپ نوٹ کریں کہ دیرہ بکٹی میں اور سوئی میں وہ علاقے جہاں سب سے زیادہ ہنگامیں ہوا کرتے تھے وہاں جنہی ہنگامیں ہو رہے ہیں کیا دیرہ بکٹی اور سوئی کے اندر بلوچ نہیں بستے یہاں پہ تو بکٹی بلوچ بستے ہیں فارے راہی جہاں کلپر اور مسوری بلوچ بستے ہیں یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ کولو میں ہنگامیں نہیں ہو رہے ہیں کولو جان کے اندر مری کا علاقہ ہی ہے سب سے زیادہ وائلنٹ ایریا سمجھے زیادہ تھا وہاں پہ ہنگامیں نہیں ہو رہے ہیں تو دیکھئے اس ایک یا دیرہ پرسنٹ پوٹل بلوچ آبادی میں سے بھی نائنٹی پرسنٹ ہوں پاکستان کے ساتھ ہیں اب رہے گا مل ملا کے دفتہ میں بیس تیس ہزار فساد کرنے والے فسادی اب سولہ کروڑ کی آبادی فورٹی تو پرسنٹ پاکستان کے ایریا اس کے اندر اگر بیس ہزار فسادی ہنگامہ بھی کر رہے ہوں تو میڈیا ان کو کھوڑ رہے گئے تو لگتا ہے کہ پورا بلوچستان آبادی مانگ رہا ہے دیکھئے سیٹسٹی کسی بھی پوسیبل نہیں رہی ہے ان کے بعد نہ ریسورسز ہیں نہ بستائل ہیں یہ صرف میڈیا کے سارے تواپک انڈا دیس انفرمیشن اور شوٹ کے سارے ایک خوف کھرا کر رہے ہیں سائیک لوجکل وارک کر رہے ہیں یہاں بلوچستان آلگ ہونے والا ہے بلوگ آلگ ہونا چاہتے ہیں جن سوارے نوجوانوں کو ایڈریس کرنے کی حرورت ہے آج ان کو نوکریاں دیجئے آج ان کو حضب دیجئے آج ان کو رسپیکٹ دیجئے انگریز کہہ کر گیا ہے آج سے سو سال پہلے کہ بلوچوں سے کوئی کام کروانا ہے تو اولرہ بلوچ یہ بلوچ کے حضب دو دیکھئے بلوچ فردار بلوچ خلافے کے لوگ